اسلام علیکم ناظرین میں جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ تیری لگال ٹیمپ میں نے کہا آپ کو بھی ساتھ ساتھ وزٹ کراتے ہیں میں پہلے دفعہ جا رہا ہوں جی اس ٹیمپ کی طرف نام تو سن رکھا ہے لیکن پہلے دفعہ جا رہا ہوں اس ٹیمپ پہ یہ ڈبل روڈ ہے جی ڈوک فتح کی شیخ افتاب صاحب کے دورہ حکومت میں یہ بنی تھی بڑا اچھا روڈ ان نے بنایا ہے جی بڑا میاری روڈ ہے یہ تو ٹوک فتح تھا کی آگے سنگل روڈ ہے لیکن یہ جو روڈ بنایا ہے یہ ہے میاری بڑے یہاں تین چار ٹھیک دار بدلے ہیں اس روڈ پہ اور بڑا سلو کام بھی ہویا لیکن روڈ جو اس ٹھیک دار نے بنایا ہے اچھا روڈ ہے جی میاری روڈ ہے دو روڈ ہے اور امام کو بڑی سہولت ہے اس کی یہ اب ڈوک فتح جی گزر رہے ہیں جب ہی ڈوک فتح کا پھیلاؤ کافی ہو گیا کیونکہ لوگ جو ہیں دھیار سے نقل مکانی کر کے شہر کی طرف آگئے ہیں ڈوک فتح کی عبادی بڑھ گئی ہے جی بیسے تو اٹک شہر کی عبادی بہت زیادہ بڑی ہے لیکن ڈوک فتح کی عبادی بھی کافی بڑی ہے جی یہ ابھی ڈوک فتح ہی جا رہا ہے جی اینڈنگ ہے ڈوک فتح کی یہ ختم ہو گئے ڈوک فتح آگے یہ اترائی آئی ہے یہ پھر آگے اب آتی ہے یہ شروع ہو گئے جی کالج کامرس کالج بھی ہے اور یہ ساتھ بچوں کا کالج بھی ہے جی ٹیکنکل انسٹیوٹ ہے یہ جنپ میں کراس کروں سلو ہوں یہ ابھی ہمان کالج کے قریب سے گزر رہے ہیں یہ آگے آئیے آرہی حدود جی دریائے ہرو کی موڑا موڑ رہے ہیں یہ آگے دریائے ہرو آئے گی اس بیسے یہ بڑی ڈینجرس موڑ ہے اگر اس کو انتظامیاں اس کا کٹاؤ کرا کے اس کو یہ تھوڑی وسی کر دے تو یہاں آجسے کا خطرہ ہے اگر ڈیپٹی کمیشنر صاحب اس طرح جانب توجہ دیں اور اس کے کٹاؤ کرا لیں اور روڈ وسی ہو جائے تو آجسے کا اندیشہ کم ہو جائے گا یہ ہے جی دریائے ہرو کا پل جیسے ہم گزر رہے ہیں جی ایک وقت تا ہی دریائے ہرو کے پل کے قریب کوئی آبادی نہیں تھی اب یہاں ہوتل وغیر بن گئے ہیں جی یہ دیکھیں ہوتل آگے آرہا ہے یہ ہے جی بریار موڑ اب ہم بریار موڑ سے ٹرن لیں گے ٹیوری لگال کی طرف یہ ہم نے ٹرن لے گا جی راستے میں گندم کی فصل بھی تیار ہے جی نظر آیا رہی ہے یہ بہت ہی خوبصورت فصل ہے جی اس دفعہ اللہ تعالیٰ اسلامتی کرے اور خریہ سے لوگ اپنے گھر میں ڈال لیں جی یہ چونکہ لینک روڈ ہے اس طرح میاری نہیں ہے جی بریار اتنا ٹوٹ پوٹ کے شکار نہیں ہے لیکن مین روڈ کی طرح میاری نہیں ہے یہ آگے آبادی ہے پھر اس کے بعد آگلہ جو بڑھا ہوا آئے گا وہ آئے گا کنجور گاؤں کا وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کسان لگے ہیں جی گندم کی کٹائی کر رہے ہیں یہ آبادی آئی ہے جی پہلی مجھے ایکسیکٹ نہیں پتا یہ بریار کی آبادی ہے یا کنجور کی ہے لیکن یہ آبادی ہے رستے میں جہاں موڑ موڑیں گے جی ویڈیو تھوڑی طویل ہوگی لیکن میں میرا سفر بھی طویل ہے اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں یہ موڑے ہیں یہ دونوں طرف گندم ہے جی بڑی خوبصورت گندم ہے کسان کی ایک سال کی محنت ہے جی بڑی امیدیں لگا کر وہ بیٹھے ہیں یہ ہے کنجور کے جو روڈ نظر آیا ہے یہ کنجور کو جاتا ہے جی کنجور گیاں کو یہ جاتا ہے روڈ فصل دونوں طرف ہے جی گندم کی میں نے کچھ کی ہے شارٹ سفر بنانے کی لیکن شارٹ بنا نہیں سکا کیونکہ ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ کو دکھاتا جاؤں سفر بھی اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ ٹریفک کا رش نہیں ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کم ہے اس طرف زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے موٹسیکل پہ یا اپنی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں یہ آگے جو آ رہا ہے جی یہ ہے کنجور ریلو اسٹیشن یہ انگریزوں کے دور میں بنے تھے جی یہ ٹریک اور یہ اسٹیشن جو ہیں یہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے جی یہ کنجور ریلو اسٹیشن یہ اور یہ ہیں ان کے کوارٹر اب تو کوارٹر ڈیمج ہو گئے ہیں کافی کیونکہ ملازمین یہاں رہش نہیں رکھتے جیا لوگ ان کے بس سوالیات ہیں وہ اپنے موٹسیکل پہ آتے ہیں اپنے ڈیوٹری کی اور واپس موٹسیکل پہ چلا گیا ہے یہ روڈ سرش شیخ حطاب صاحب نے بنوایا جی ان کے دور میں بنائے پھر اس روڈ کی طرف میرے خیال میں کسی انتوجہ نہیں تھی اب تھوڑا سا یہ ٹوٹا ہو گئے یہ اب موڑ آ رہا ہے جی یہ ہم جا رہے ہیں جی ڈیری لگا لیے اب نیچے اتر رہے ہیں جی یہاں آگے آئے گا دریائے نندنا یہ موڑیں تھوڑی خطرناک ہیں روڈ بھی خراب ہے بہت زیادہ اس لیے رفتار بہت کم ہے جی یہ پس مانا علاقے ہیں جی بہت ہی کم سیاسیوں نے جانب توجہ دی ہے اس کا کریڈر جو ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں شیخ حطاب صاحب بجاتا ہے کہ ان نے بہت سارے دیاتوں کو روڈ فرام کر کے لنک کر دیا جی اب یہ روڈ میاری نہیں رہے لیکن یہ انہی کا کریڈرٹ ہے جی یہ موڑیں ہیں تھوڑی سے زیادہ خطرناک میں بہت سلو جا رہا ہوں فیملی ہے ساتھ احتیاط کے ساتھ آپ بھی کر سفر کریں تو یہ بریار موڑ سے ٹرن لے کر آئیں تو کنجور ریلو سٹیشن کی قریب سے آپ کو گزرنا پڑے گا روڈ یہ تھوڑا سا یہاں پہ خستہ حال ہے اس لئے سلو جا رہا ہوں یہ نظر ہے جی دریائے نندنا یہ اس کا پول ہے جی اور پول بھی بڑا میاری بنایا گیا جی لوگ بیٹھے شکار کر رہے ہیں اپنا مچھی کا مچھلی کا شکار ہے جی اب یہ جی نندنا ہم پار کر چکے ہیں یہ موڑے ہیں جی پھر موڑے خطرناک ہیں چڑھائی بھی ہے اس لئے احتیاط کے ساتھ پر ٹریوین کرنی پڑتی ہے اور یہ پھر ایسے روڈ ہے کہ اگر خدا نہ کرے گاڑی آپ کی ڈیمج ہو گئی خراب ہو گئی ٹیر پنچر ہو گیا ہے تو پھر آپ کو یہاں سے لفٹ لینی مشکل ہو جائے گی جی یہ دیکھیں خواتین لکڑی سمان لکڑی اٹھائے جاری امور سیکل پہ جی زیادہ در میں یہ دیکھ رہا ہوں لوگ موڑ سیکل پہ یہاں سفر کرتے ہیں دونوں طرف گندم کی فصل تیار ہے اور گندم کی فصل بہت اچھی ہے میرے خیال میں یہاں تک ڈیمپ کا پانی آتا ہے اس لئے یہ فصل بہت اچھی ہے گندم کی یہاں تک تو روڈ اچھا ہے جی یہ روڈ ڈیری لگال کو جا رہی ہے جی ڈیری کو بھی جا رہی ہے لگال کو بھی دو علیہ در ادھیات ہیں لیکن ان کو ڈیری لگال کہتے ہیں یہ جنگل میں منگل ہے جی یہاں پہ تو یہ نظر ایسا آتا ہے شیخ ہفتاب صاحب نے بڑا اچھا کام کیا جی ان کو جتنا بھی اپریشیئٹ کیا جائے کام ہے کہ انہوں نے بہت سارے ادھیاتوں کو ملا دیا جی روڈ پختہ بنا دیا جی یہ مشکل کام ہے اتنا آسان کام نہیں ہے جی روڈ بنانے کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن ان کا پروجیکٹ تیار کرنے بنانے اور پھر پائے تکمیل کو پہنچانے بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ دیکھیں پختہ گھا رہے ہیں جی پہاڑ کے درمیان جیسے پہلے بتا چکے ہیں زیادہ لوگ جو ہے مرسیکل پر ٹریولنگ کر رہے ہیں یہ سامنے سکول آئے ہیں جی یہ ہے نکودر کے پریمبی سکول بوائز اور گرز دونوں ہم نے سامنے ہیں بڑی بات ہے یہ بجلی کی نعمت سے مالا مال ہیں یہ علاقے اور یہ ہلکہ جو ہے یہ انہی کا ہے جی شیخ صاحب کا انہی کی کاؤہ سے انہی کی کوشش سے یہاں بجلی بھی آئی ہے اور روڈ بھی بنے ہیں کبھی اپنے ناظرین کو سجنڈا لے کر جاؤں گا وہ روڈ بھی دکھاؤں گا جی وہ بھی شیخ خفطہ صاحب نے بنائے ہیں وہاں جانا تو بڑا مشکل ہے لیکن جاؤں گا جی اپنے ناظرین کے لئے یہ ہے جنہیں کودر گاؤں اب اس کی عبادی کتنی ہیں کتنا بڑا گاؤں ہیں کیا صاحب ہے اس کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ گاؤں آئی جی یہاں پہ پہاڑ میں واقع ہے یہ گاؤں دیکھیں بجلی کی نعمت سے مالا مال ہیں یہ علاقے ہیں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بجلی کی نعمت بنیادی ضرورت ہے اور ہر اپنی کوشش ہوتی ہے جہاں بھی گھر اپنا بنائے ہیں بجلی ضرور ہو جی لیکن یہاں پہ شیخ صاحب نے بجلی پہنچا دی کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں بجلی نہیں ہے جی اگر ایک علیہ دہ ڈھوک بھی ہے تو وہاں بھی بجلی موجود ہے اور یہ دیکھیں آگے پول جا رہے ہیں اگلی عبادی کو بھی یہ بجلی فرام ہو رہی ہے جی یہاں تاکہ روڈ بہتر ہے جی بڑا میاری کام ہوا ہے جس بھی ٹھیک دار نے کام کی ہے اچھا کام ہوا ہے جی یہاں پہ اب میرا سفر آگے ادھر موڑ میں نے مرنی ہے ٹھیک داری لگال کی طرف یہاں کے چوک سے میں روزی کے حالت میں یہاں اس لئے آئے ہوں کہ تاکہ اپنے ناظرین کو یہ وزٹ کراؤں ہوں اور اپنی فیملی کو بھی یہ ہے جی چوک ایک روڈ جو ریڈ سیٹ کا ہے وہ جاتا ہے شیمباگ کلاں اور یہ جو لفٹ ہے یہ جاتا ہے ٹھیک لگال لیکن ایک ڈیمپ آگے کتنا ہے یہ پتا کرتے ہیں یہاں ایک سامنے بزرگ بیٹھے میں گاڑی روکتا ہوں جی میں نے گاڑی روکی ہے ان سے پتا کرتا ہوں انہیں معلوم نہیں ہے جی وہ پتھان ہیں بہر سے آئے ہیں ان کو علم نہیں ہے جی کہ وہ کدھر ہے ڈیمپ اور کتنے دور ہے چلتا ہوں جی یہاں سے بھائیاں کی جا رہے ہیں ان کو کوش کرتا ہوں ہارم دیتا ہوں کہ یہ روک جائیں اور ان سے پتا کرتا ہوں انہیں ہارم دیئے یہ روک ہیں ان سے پتا کرتا ہوں جی کتنے دور ہے ڈیمپ ان نے بتایا جی کہ تھوڑا آپ آگے جائیں گے ڈیری لگال سپے ملپ گاؤں جو ہے آئے گا تو سکول سے لیفٹ ہو جانا ہے تو پھر جو ہے آگے ڈیمپ آ جائے گا یہ اضافی عبادیاں میرے خال میں ہیں ڈیری لگال کی جو نظر آ رہی ہیں جی دیکھیں یہ ڈھوک ہے ملو ایک ڈھوک بھی جاں موجود ہے وہاں بھی بجلی جیسی نعمت ہے جی روڈ چونکہ بہت پرانا بنا ہوا ہے اب یہ کچھ کچھ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی میاری روڈ بنایا جس بھی ٹھیک دار نے بنایا پہلے کہا اسے بھی اپریشیٹ کر چکا ہوں پھر بھی اپریشیٹ کر کرتا ہوں کہ میاری کیم کی ہے وہاں آج کال تو کمیشن ہی اتنا آگے جاتا ہے کہ ٹھیک دار روڈ بنانا چاہے بھی اچھا تو نہیں بنا سکتا کمیشن مافیا کا تدارک نہیں ہو سکا جی آئے تک یہ اضافی عبادی ہیں جی تیری لکال کی یہ پرانے طرح کے گھر بنے ہوئی ہیں جی یہ دیکھیں روڈ کے کنارے جو کہا رہے ہیں یہ پرانے وقتوں کے بنے ہوئی ہیں نئے جدید تقاظوں سے ہم آنگ نہیں ہیں جی یہ گھر غریب لوگ ہوتے ہیں دیاتوں میں زیادہ تر جو بندہ سودہ حال ہوتا ہے وہ نقل مکانی کر کے اٹک شہر کا یا کسی اور شہر کا رخ کر جاتا ہے وہی لوگ یہاں گزارہ کرتے ہیں جن کا جن کے وسائل نہیں ہوتے اور وہ یہاں ہی پر اپنا دیات میں گزارہ کرتے ہیں یہ جو شروع ہے تیری لکال یہ ساتھ پیپ پڑے ہیں آپ پتہ نہیں کس چیز کے پیپ ہیں یہاں پڑے ہیں میں بڑا علمی ہے جی جس چیز کے دور میں یہ پروجیکٹ شروع ہیں وہ ان کے حکومت چلی جائے پھر پروجیکٹ نہیں آکے چلتا ہے یہ دیکھیں شیخ عطاف صاحب بورٹ لگا ہو گئے جیسے میں پیشے تذکرہ کر رہا تھا یہ انہی کا حلقہ ہے اور بہت زیادہ کام انہیں کر رہے ہیں جی بڑی ترکیاتی کام ہوئی ہیں یہ آگے عبادی ہے یہ بھی ٹیریٹ لکال یہ ہے جی یہ سکول ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس سے جو روڈ لیفٹ جا رہا ہے وہاں ہونا یہ روڈ ہے لیفٹ اب میں یہاں سے ٹرن لیتا ہوں رکھ کر اس لئے دیکھ رہا ہوں کہ بندہ اس سے پوچھ لو لیکن یہاں نام نشانی ہے کسی بندے کا تو یہ روڈ پکڑ لیا ہے دیکھیں گے اگر یہ ٹیریٹ لگال ڈیمپ کو نہ جا گیا تو پھر واپس آ جائیں گے اب یہ روڈ جو ہے ٹیریٹ لگال کو تک تو ٹھیک تھا یہ آگے جو روڈ ہے یہ تھوڑے سا تنگ نظر آ رہا ہے اس قسم کا وسیع روڈ نہیں ہے یہ سیمٹیڈ روڈ ہے جی ترکول کا روڈ نہیں ہے یہ ڈیمپ والوں نے بنایا ہے انہی کا یہ روڈ ہے یہاں کے موڈ ہے جی موڈ سے کدھر لیفٹ ہونے دور دور دکھتا آدھے نگاہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا جی کس سے بندہ پوچھ لے کہ ڈیمپ کدھر ہے بڑا یہ یہاں آ کر مجھے محسوس ہوا ہے بلکل یہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا جی بہر ہے یہ بہت تنگ روڈ بنایا ہے جی ڈیمپ والوں نے دیکھیں بہت تنگ روڈ ہے اگر خدا نہ کر گاڑی کی کرسنگ آ جائے تو یہاں تک تو خیر کرسنگ ہو سکے گی آگے پتہ نہیں چلتا چلتا کہ آگے روڈ کیسا ہے یہاں تو کچھ گزارہ ہو سکتا ہے کہ آگے تھوڑ بوت رائٹ لیفٹ ریوارس کر کے بندہ کرس کر لیتا ہے یہ دیکھیں اب گاڑی آگئی اب میں کدھر جاؤں گا میں تو یہاں رکھنا پڑے گا مجھے یہ تھوڑی سی جگہ ہے گاڑی گزرنے کی میں روک کیا ہوں جی مجھے گاڑی کرس کر رہی ہے چل پڑا میں یہ روڈ اس قسم کا ہے جی اور آبادی تو ہے لیکن کچھ آگے چل کر پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہے آبادی ہے نہیں ہے لیکن روڈ بہت ہی تنگ بنایا جی انہیں ایک گاڑی بہت مشکل گزر سکتی یہ دیکھیں یہ گھنا جنگل ہے جی اس کو دیکھ کر مجھے ایسا میں نے فیصلہ کیا کہ فیملی کے ساتھ اس ٹیمپ پہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا عجیب سا روڈ ہے اور جنگل ہیں خدا نہ کرے یہاں سا پیش آ جائے یا گاڑی خراب ہو جائے تو آپ اگر فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو پھر یہاں سے پھر آپ کی جانا پھر لفٹ مانگنا بڑا مشکل ہے جی بلکہ محال ہے اب آتی ہے لیکن لوگ نظر نہیں آ رہے شاید فصل کی کٹائی میں گندم کی کٹائی میں مصروف ہوں یہ دیکھیں آپ کو روڈ ایک پکڈنڈی جیسے روڈ نظر آئے گا سیڈوں پہ ساری ککری ہے اور درمیان سے یہ روڈ ہے مجھے تو بڑا یہ خطرناک روڈ نہ کر لگائے اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیملی کے ساتھ اس روڈ پہ نہیں آؤں گا اندھا اور آپ کو بھی یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیپ پہ آنا ہے تو اپنے حساب سے آئیں فیملی کو ساتھ لے کرنا ہے بے شک بائک یوز کر لیں لیکن فیملی کے ساتھ ادھر نہیں آنا چاہیے یہ گاڑی کے لیے کار کے لیے یہ روڈ محضور نہیں ہے بڑا مشکل اور دشوار گزار رستہ آگئے ہیں سیڈوں پہ ساری ککری ہے اس کے کانٹے سے بھی ڈر لگتا ہے یہ تو ٹیر کو سپیر ہی نہیں کرتا اور خدا نہ کرے ایک ٹیر تو اگر پنچر ہو جائے تو گاڑی میں سٹپ نہیں پڑی ہے بندہ بندہ لائے لیتا ہے اگر دوسرا ٹیر پنچر ہو گئے تو پھر تو یہاں آپ کدھر جائیں گے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے پھر اس لئے میں احتیاط ساتھ جا رہا ہوں کہ تاں کہ اگر کانٹا مجھے نظر ہے میں گاڑی پہلی روک کر اس کانٹے کو ہٹا ہوں پھر آگے چلو ڈیمپ والوں کو چاہیے تھا جی وسیع روڈ بناتے آخر لوگوں نے آنا ہے ڈیمپ کا وزٹ کرنا ہے ڈیمپ کو دیکھنے آنا ہے تو ان کو روڈ بھی اچھا بنانا چاہیے تھا یہ دیکھیں ڈیمپ کا یہاں سے نظر آیا ہے سلسلہ کی ڈیمپ یہ سامنے اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی گندی جگہ آئی ہے آگے چل کر دیکھتے ہیں جی کہ کتنا سفر آگے باقی ہے اور کتنے دور ہے ڈیمپ روڈ بڑا گندہ ہے جی میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ فیملی کے ساتھ میں تو آگے ہوں اللہ مجھے خرید سے واپس لے کر جائے فیملی کے ساتھ یہاں آئے نہیں آنا چاہیے یہ میری ایڈوائز ہے یہ دیکھیں سیڈوں کی ککری آپ گست اقبال کرے گی اور اس کی کانٹے روڈ پہ پڑے ہیں جی یہ بڑا خضب ناغ روڈ ہے اس لحاظ دیکھیں ناظرین میں اپنے فیملی کے ساتھ تو آئے ہوں لیکن میں نے کہا چلو آپ کو بھی اس روڈ کی اس ڈیمپ کی وزٹ کرا دوں آپ میرے چینل کو سبکرائیے کریں مجھے اپنا پیار دیں محبت دیں جتنہی آپ پیار محبت دیں گے چینل کو سبکرائیے کریں گے مجھے بھی فائدہ ہے اور آپ کو فائدہ ہے آپ کو میں ویڈیو دکھاتے رہوں گا مختلف جگہ جاتا رہوں گا میرا حوصلہ بڑھا ہے اور چینل کو سبکرائیے کریں تاں کہ میں مختلف جگہ پہ جا کر ویڈیو بنا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں میں آپ کو انٹرویو دکھا رہا ہوں مختلف قسموں اقسام کے دینی بھی سیاسی بھی عدوی بھی مذہبی سارے انٹرویو آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں جہاں سفر کر رہا ہوں وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں جہنہ علیاء کرام پہ گئے ان کا پیکج بنایا ہے وہ بھی آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ پولی ہے اور بڑی ڈینجرس پولی ہے یہ دیکھیں اگر خدا نہ کرے مندر زرزی بے احتیاطی کرے گاڑی سیدھے پانی میں جائے گی یہ پولی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے اور پھر آگے ٹرن ہے یہ دیکھیں یہ پولی ٹوٹی ہوئی ہے اور بڑی مشکل سی جگہ ہے یہ جی یہاں احتیاط کے ساتھ اس پولی کو کراس کرنا ہوتا ہے اب ڈیم کے تو شکل نظر آ رہی ہے اب کتنا آگے جانا ہے جہاں گاڑی کھڑی کرنی ہوگی یہ لوگ آئے ہوئی ہیں جی موٹسیکل پہ یہ بڑے جب سے میں ڈیر لگال سے آگے ہوں گی یہ پہلے موٹسیکل کا پسنجر ہمیں ملے ہیں جب بائک پہ جا رہا ہے ویران ہے سارا رستہ جی یہ اب ساری چڑھائی ہے روڈ بھی ڈینجرس ہے یہ دیکھیں آگے بھی چڑھائی ہے ساری ویران سے علاقے میں بنایا ہے جی انہا ڈیمپ کیونکہ پہاڑ میں واقع ہے اس لئے ویران ہی ہے آگے جو ہم کہتے ہیں رتی کسی ڈیمپ وہ اتنا دور بھی نہیں ہے رتی کسی بھی سامنے نظر آ رہی تھی اور ڈیمپ بھی ساتھ تھا یہ ڈیمپ جو ہے آبادی سے ہٹ کر ہے اور ویرانے میں ہے جی یہ وہ جو ڈیمپ والے رہشگاہیں بناتے ہیں کوارٹر بناتے ہیں یہ وہ ہیں میں رکھنا نہیں چاہتا یہاں پہ مرنہ کوارٹر کا آپ کو جہزت دکھاتا ہے کوارٹر کے اس کنڈیشن میں ہے میں ساتھ فیملی آہ میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا یہاں پہ یہ ڈیری لگال سے گزر کر یہ پہلے مویشی آئے ہیں جی جو ہمیں نظر آئے ہیں سارے رستے میں کچھ نظر نہیں آئے یہ بائیک والا بھی ابھی نظر آئے ہیں اور یہ مویشی بھی نظر آئے ہیں جی ابھی اب کتنا مجھے آگے جانا ہے کتنے سفر کرنا ہے میرے خیال میں تو اب سفر قریب ہے یہ بغرک بیٹھے ہیں جی مویشیوں کو چرا رہے ہیں میں رکونی سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈیمپ کتنا آگیا ہے تو ان نے بتایا کہ باس بلکل قریب ہے پہنچ گئے ہیں تقریبا یہ جس نے بھی ڈیزائن بنائے کیا ہے جی اس روڈ کا اس کو چاہیے تھا کہ روڈ کے تھوڑا وسی بناتا لازمی بات ہے ڈیمپ پہ لوگ آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو اس قسم کا ڈینجرس روڈ نہیں بنانے چاہیے تھا یہ ساری چڑھائی ہے میرے خیال میں ڈیمپ اب قریب ہے جیسے وہ بزرگ بھی بتا رہے تھے کہ ڈیمپ سامنے ہے اب موڑ کٹیں گے ڈیمپ آ جا گیا موڑت میں نکان لی یہ روڈ گنتہ محس تا ہوا گاڑی کہیں خراب کر لو تباہ نہ کر لو یہ کانٹے بھی ہیں در دیکھتے ہیں کتنا سفر ہے جی چڑھائی تو اب ختم ہو گئی ہے دیکھتا ہوں ڈیمپ کتنا دور ہے اب نظرین لگ رہا ہے کہ یہ سامنے ڈیمپ ہے یہ جی ہے ڈیمپ پانی نظر آ گیا ڈیمپ کا اب میں گاڑی ادھر سیڑ پر روکتا ہوں آپ کو تھوڑا سا بیو دکھاتا ہوں پھر میں جلدے لی یہاں سے باپسی کرتا ہوں کیونکہ ہم پچھلے ٹائم نکلے ہیں اس لیے یہاں سے جلدی باپسی یہ ڈیمپ کا سناریو جی دیکھیں پہاڑوں میں اس ڈیمپ کو بنایا گیا جی کتنا تخمینا نہیں لگا ہوگی لوگ نیچے نہ آ رہے ہیں جی میں نے آپ کو بائک دکھائے تھے روزے کے حالت میں آئے ہیں یہاں اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے اتنے دور یہ سارا ڈیمپ کا منظر جی یہ دیکھیں میں آپ کو پیپ دکھا رہا ہوں یہ شیخ عطاب صاحب نے ان علاقوں کو سوئی گیس فرام کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ لائے تھے اور یہ ان کی حکومت ختم ہو گئی یہ پیپ اسی طرح کچھ روڑ کے کنارے پڑے ہیں اور کچھ دبے ہوئی ہیں زمین میں اور یہ پروجیکٹ ابھی تک نامکمل ہے کیونکہ موجودہ جو قیادت ہے انہیں ہی ڈر ہے کہ یہ شیخ عطاب صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا اور اگر ہمیں اسے کو مکمل کیا تو کریٹ نہیں ہو جائے گا اور بھائی جس کو بھی کریٹ جاتا ہے یہ اربو روپے کا پروجیکٹ ہے آپ مکمل کریں لیکن یہ ہمارا علمیہ ہے کہ موجودہ جو قیادت ہے وہ اس طرف جانب توجہوں نہیں دے رہی جی گندم کی فصل بھی سیڈوں کے تیار ہے جی لوگ لگے ہیں یہ کٹائی میں گندم کاٹ رہے ہیں جی یہ میں کہتا ہوں جی موجودہ قیادت سے مربانی کریں اس گیس کے پروجیکٹ کو مکمل کریں یہ اربو کا پروجیکٹ ہے جی دیکھیں پیپ ضائع ہو رہا ہے جی زنگ لگ رہا ہے اس کو اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت مانگوں گا کیونکہ میں نے آپ کو یہ پیپ بھی سارے دکھا دیا ہے تھوڑا سا اور بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو آگے چل کے اجاز مانگنے لگا تھا لیکن چلو آپ کو تھوڑا سا اور پیپ دکھا دیتا ہوں یہ کنجور کے قریب ہے جی جو کنجور الیلسٹیشن کے قریب ہے جو پیپ بہر پڑا ہوئے دیکھیں لازمی بات ہے یہ اربو روپے کا پروجیکٹ ہے جی اور بہت سارا پیپ زمین میں دفع ہونا چکا ہے کام اس پر مکمل ہو چکا ہے یہ کچھ پیپ بہر پڑا ہوئے جو دو تین فرلانگی ہوگا موجودہ جو منتخب نمہندے ہونے چاہیے کہ اس پر کام مکمل کرائیں کریڈٹ کوئی بھی ہو کسی کا بھی ہو لیکن اس کام کو مکمل کرائیں یہ دیکھیں گندم تیار ہے دونے طرف سے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں اٹک ٹوڑی نیوز سے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور مجھے اجاز دیں اللہ حافظ